مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف شروع یہاں سے ہوا حضرت خضیر علیہ السلام کشتی میں بیٹھے آپ نے کشتی کو کہ پھٹے میں درار پیدا کر دی موسیٰ علیہ السلام کو آپ پہ اعتراض ہوا کہ آپ نے تو ایک غلط کام کیا ناجائز کام کیا خضیر علیہ السلام نے تنبیہ کی کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے تو دیکھیں اس میں ایک تو اہم بات ہمیں اس پورے واقعے میں خضیر علیہ السلام کے واقعے میں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے بندوں سے کچھ ایسے کام لے رہے ہوتے ہیں جو ماوراء العقل ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے تکوینی کام تکوینی امور اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں لیکن تھوڑا سا آج میں جڈیل میں بتاؤں گا کہ تکوین کا مطلب کون سے نکلا ہے کون کا معنی ہونا یعنی اس کائنات میں تکوین کا معنی کچھ کرنا جو نظام کائنات کو چلانے کے لیے کچھ کام اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے علم سے کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں جو ہماری عقل کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں تو ایسی ایسی مخلوقات اللہ نے اس کائنات میں ان کے ذمہ کام لگائے ہوئے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے فرشتوں سے تو اللہ تعالیٰ کام لیتے ہی ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے بات چلا بعض دفعہ اللہ انسانوں سے بھی ایسے کام لے رہے ہوتے ہیں اچھا انسانوں سے جب اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں تو ان کام لینے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے جو خضر علیہ السلام والا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو الہام کیا یا وہ اگر پیغمبر تھے تو ان کو وحی کی بظاہر ایسا لگتا ہے قرآن سے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے لیکن پیغمبر ہوتے تو ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا جاتا پیغمبروں کا کام تو شریعت کے حکام پر لوگوں کو چلانا ہوتا ہے اس کائنات میں تصرف کرنا یا اس کائنات میں جو تکمینی امور کی تلقین کرنا یا تکمینی امور کی تکمیل کرنا یہ پیغمبروں کے ذمہ نہیں ہوتا دیں گے کسی کو موت دینا کسی کو زندگی دینا کسی دیوار کو سیدھا کر دینا کسی کشتی میں درار پیدا کر دینا یہ سب کام تکوینی کام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں تو کبھی فرشتوں کے ذریعے اللہ یہ کام دے رہا ہوتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے تو یہ تکوینی کام پیغمبروں کے ذمہ نہیں ہے تو اسی سے بھی استدلال کیا ہے یہ قرینہ ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں تھے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ نے ٹرین میں بیٹھنا ہے لیکن کسی بھی وجہ سے آپ کا سفر کینسل ہو گیا کوئی فون آگے آپ کے پاس کسی کا آپ کا سفر کینسل ہوا پتا چلا جی اس ٹرین کا حاصل ہو گیا آپ بال بال بچ گئے آپ بھی چلے جاتے ہیں ہمارے ایک ریلیٹیف تھے ان کی فلائٹ تھی بہت پرانا واقعہ ہے یہ ہمارے بچپن کا واقعہ ہے سعودی عرب سے آ رہے تھے تو اس فلائٹ سے جانا تھا نا ان کا آنے جانے کا ریٹن ٹکٹ ہوا وہ تھا اچانک کوئی کام پڑا اور وہ رہ گئے لیکن اس فلائٹ سے پھر جو لوگ بھی آئے اور گئے تو وہ شہید ہو گئے بچارے کیونکہ فلائٹ کو حاصل ہو گیا تو اللہ نے ان کو بچا لیا تو یہ سارے ایسے غیب کے پردوں میں ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کام فرشتوں سے بھی لے رہے ہوتے ہیں اب فرشتہ آپ کے دل میں الہام کر دے گا کہ تم یہ سفر کینسل کر دو بلا وجہ آپ سفر کینسل کر دو گے اور پتہ چلے گا جی اس گاڑی کو حاصل ہو گیا اور آپ بال بال بچ گئے تو ایک تقوینی کام ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھنا چاہتے تھے کسی بھی مسئلہ سے تو آپ کے دل میں کسی فرشتے نے بات ڈال دی تو یہ کام انسانوں سے بھی لیے جا رہے ہوتے ہیں اور فرشتوں سے بھی پھر جو انسانوں سے کام لیے جا رہے ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک قسم تو یہ ہے کہ خود انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے یہ کام لے رہے ہیں جیسے خضر علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میں اس بچے کو قتل کر رہا ہوں اللہ کے حکم پہ قتل کر رہا ہوں اور اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بچہ خود بھی نافرمان ہوگا اور ماباپ کو بھی ستائے گا تو یہ ماباپ کے لیے فائدہ اسی میں ہے کہ اس بچے کو مار دیا جائے تو خضر علیہ السلام نے اپنے اختیار سے یہ کام کیا اور بعض دفعہ اللہ مخلوق سے کام لے رہے ہوتے ہیں مخلوق کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم سے اللہ یہ کام لے رہا ہے مثال کے طور پر کسی کا سفر تھا اور اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس جہاز کو حاصل ہو جائے گا یا اس ٹرین کو حاصل ہو جائے گا یا بس کا ایکسیجنٹ ہو جائے گا ان سب کی موت لکھی ہوئی تھی لیکن اللہ نے آپ کو بچانا تھا تو اچانک اللہ آپ کے دوست کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم اس کو فون کر کے سفر سے روک لو اس دوست کو نہیں پتا ہوتا لیکن وہ آپ کو فون کرتا ہے اور کوئی کام آپ کے ذمہ لگا دیتا ہے یا کہیں انوائٹ کر لیتا ہے اور آپ کا وہ سفر رہ جاتا ہے تو اللہ تعالی نے کیا کیا آپ کے دوست کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بھئی تم اس کو جانے سے روک دو اب اس دوست کو نہیں پتا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں وہ تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو اپنی دعوت میں انمیٹیشن کے لیے اس کا سفر کینسل کروا رہا ہوں یا ویسے ہی کروا رہا ہوں لیکن اللہ حقیقت میں اس سے کام لے رہی ہوتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ابھی زندہ رکھنا ہے اس کو حادثے سے بچانے کے لیے اللہ نے اس کے دوست کے دل میں الہام کیا اور اس کے دل میں خیال ڈالا ہے کہ اپنے دوست کو وہاں جانے سے روک لو تو یہ اس کائنات میں اس طرح بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو خضر علیہ السلام وہ ولی تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کچھ تصرف کے کام لے رہا تھا تو اسی بیس پر بعض علماء کا یہ نظریہ ہے کہ صرف یہ خضر علیہ السلام کی خاصیت نہیں ہے بہت سے اولیاء اللہ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہوتے ہیں تو یہ یہاں تک تو عقیدہ ٹھیک ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ خضر علیہ السلام کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں جن سے اللہ کام لے رہا ہے تو نہ اس کے ثبوت پر شریعت میں کوئی دلیل ہے نہ اس نظریہ کے غلط ہونے پر شریعت میں کوئی دلیل ہے جیسے اللہ خضر علیہ السلام سے کام لے سکتا ہے تو کسی اور ولی اللہ سے بھی لے سکتا ہے اس میں کوئی اللہ پر کوئی پاوندی نہیں ہے تو یہ تو عقیدہ ایسا ہے خضر علیہ السلام کے علاوہ کے بارے میں اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو نہ اس عقیدے کے صحیح ہونے کی دلیل نہ غلط ہونے کی دلیل اور جب شریعت کسی عقیدے کے بارے میں خاموش ہو تو نہ اس عقیدے کے رکھنے والے کو ہم گمرہ کہہ سکتے ہیں نہ اس کی مخالفت کرنے والے کو ہم گمرہ کہہ سکتے ہیں تو بعض علماء کا یہ عقیدہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ خضر الاسلام کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے اہلاللہ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی اس کائنات میں کچھ کام لے رہے ہیں لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں کہ ایک ہے اللہ تعالی کا کسی ولی کے ذریعے کچھ کام لینا یہ شرک نہیں ہے کیونکہ اگر یہ شرک ہوتا تو پھر خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ وہ کائنات میں تصرف کر رہے تھے تکوینی امور میں تو یہ نظریہ بھی شرک ہو جائے گا اور ظاہر ہے قرآن شرک کو پروموٹ نہیں کر سکتا وہ بات نہیں کر سکتا جس سے شرک پھیلے تو خضر علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ آپ کے پاس اختیارات نہیں تھے جب جب اللہ نے جو کام آپ کے ذمہ لگایا آپ نے کر دیا تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم پہ ہو رہا تھا اس لیے مدد اللہ سے مانگی جائے گی خضر علیہ السلام سے نہیں مانگی جائے گی اس دور میں بھی جب خضر علیہ السلام حیات تھے زندہ تھے تو اگر کسی ولی کے ذریعے اللہ کام لے رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ایسے کام لے رہا ہے جیسے کاتب کے ہاتھ میں میں بار بار مثال دیتا ہوں قلم ہے آپ جدر کو چاہے گھما دیں اس کو تو پکارا جو جائے گا مدد جو طلب کی جائے گی وہ کاتب سے کی جائے گی رائٹر سے کی جائے گی قلم کو نہیں کہا جائے گا کیونکہ قلم کہے گا بھائی میں نہیں لکھ سکتا مجھے تو جہاں گھماوگے میں وہاں کو گھوموں گا میرے ذریعے سے تو لکھا جاتا ہے لیکن میں خود نہیں لکھتا تو اسی طرح یاد رکھیں خضر علیہ السلام یا کسی کے ذریعے بھی اللہ جب کوئی کام لیتا ہے اس کائنات میں کوئی تصرف کا کام لیتا ہے تو وہ ولی محض مجبور ہوتا ہے اللہ کے حکم کے آگے پابند ہوتا ہے وہ خود کچھ نہیں کر سکتے لہذا ایسے موقع پہ کسی ولی اللہ سے مدد مانگنا اگر آپ شروع کر دیں کہ خضر علیہ السلام کسی کو قتل کر سکتے تھے یا کشتی میں درہ پیدا کر سکتے تھے تو فلاں ولی اللہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے اگر آپ نے ولی اللہ سے اولاد مانگنا شروع کر دی یا یہ کہنا شروع کر دی یا کہ میری بگڑی بنا دیں یا میرے مسائل حل کر دیں تو یہ خالصتاں کفر اور شرک ہے کیونکہ ما فوق الاسباب اختیارات اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی ہیں ما فوق الاسباب اسباب کے حد تک اختیارات ہیں اور اس میں بھی کسی ولی سے اگر کوئی کام اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں تو وہ مجبور محض ہے وہ پابند اللہ کے آرڈر کا لہذا اگر آپ مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے پھر اللہ کی مرضی کسی فرشتے کے ذریعے کام کروائے یا کسی ولی کے ذریعے کام کروائے یا کوئی اسباب پیدا کر دے اس لئے کاموں کے جو اصل اختیارات ہیں وہ اللہ ہی کے پاس ہیں لہذا پکارا صرف اللہ ہی کو جائے گا تو خضر علیہ السلام کے سقیدے سے چونکہ بعض صوفیوں نے شرک بھی پھیلایا جو جاہل قسم کے صوفی تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے خضر علیہ السلام سے اللہ نے اتنے سارے کام لیے تھے تو فلاں ولی اللہ سے یا ہم سے بھی اللہ بہت سارے کام لیتا ہے ہمیں بھی اللہ نے اختیارات دی ہیں تو پھر اس کا نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ان گزرگوں سے مانگیں گے تو یہ خالصتاً شرک ہے جس کی قرآن میں جگہ جگہ نفی ہے تو یہ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں اس پر بھی شریعت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بعض صوفیہ اکرام ایسے گزرے ہیں جو بڑے اللہ والے بزرگ بھی تھے کہ ہم نے خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے فلاں مقام پہ دیکھا فلاں مقام پہ دیکھا تو اس لیے علماء کی ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ اتنے سارے مشاہدات ہیں صوفیہ اکرام کے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے خضر علیہ السلام کو دیکھا تو یہ اس کی دلیل ہے کہ خضر علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں اور اب بھی اس کائنات میں مختلف قسم کے تصرفات کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم پہ تو خوب سمجھ لیں کہ اس پر شریعت میں کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں باقی یہ کہ صوفیہ اکرام کے مشاہدے تو صوفیہ اکرام جو ہوتے ہیں یہ عبادت کی قصرت کی وجہ سے بعض دفعہ ان کو پتہ نہیں کیا کیا نظر آتا تھا تو یہ کوئی ان کا قول ہمارے لئے حجت نہیں ہے قرآن و سنت سے کسی اور کی حیات کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ بات اجماع امت سے قرآن سے ثابت ہے کہ خضر علیہ السلام ایک انسان تھے تو انسانوں کی عمریں اتنی لمبی نہیں ہوا کرتی وہ اپنے ٹائم پہ وفات پا جاتے ہیں تو غالب یہی ہے یقینی چیز یہی ہے کہ خضر علیہ السلام کبھی انتقال ہو گیا ہوگا اگر کوئی کہتا ہے میں نے خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے تو اس میں ہمیں نہیں پتا کہ واقعی دیکھا ہے نہیں دیکھا دماغی فطور بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سارے ابھی کل کسی نے کہا کسی بزرگ کے بارے میں کہ وہ کہہ رہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاکتی حالت میں دیکھا ہے تو میں نے کہا بھئی ان بزرگ کو بیچاروں کو ہو سکتا ہے کوئی دماغ میں کوئی خیال آگیا وہ سمجھ رہے ہوں کہ میں نے حقیقت میں دیکھا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جاکتی حالت میں دیکھنے کا مطلب کیا سید الانبیہ قبر سے آئیں گے ان کو زیارت کروانے کے لیے جاکتی حالت کا مطلب تو سچی مچھی کا دیکھنا ہو گیا تو تو پوسیول نہیں ہے یا تو ان کو قبر میں بھیجا جائے گا یا سید الانبیہ کو قبر سے آئیں گے تو یہ ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے تشریف لے کر آئے یہ تو ایک قسم کی توہین ہے تو ہم بزرگوں کی گستاخی نہیں کرتے ہم یہ کہتے ہیں ان کو بچاروں کو دماغ میں کچھ ہوا ہوگا ان کو خیال ہوا ہوگا وہ غلط فہمی سے یہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے نبی کو واقعی دیکھا ہے تو ان باتوں کی بیس پہ نہ کسی بزرگ کی توہین جائز ہے لیکن اپنا عقیدہ آپ ان باتوں کی بیس پہ چینج نہیں کر سکتے عقائد کے لیے ہمیں قرآن و سنت کو دیکھنا پڑے گا بعض واقعی اللہ والے بزرگیں علماء جو تھے نیک لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے جاگتی حالت میں پیغمبر کو دیکھا ہے اب ہم ان کی تبلیغ اور ان کے دیگر عامال کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ یہ جھوٹ بولیں گے ان کی اتنی عبادتیں تھیں اور اتنی انہوں نے دین کی خدمت کی ہے کہ اس سے لگتا نہیں ہے کہ یہ جھوٹے ہیں تو بہتر راستہ یہی ہے کہ ان کو جھوٹا کہنے کے وجہ یہ کہہ دیا جائے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے انہوں نے ذکر اللہ کی کسرت کی وجہ سے یا دروشریف کی کسرت کی وجہ سے ایک دماغ میں ان کے ایک مضبوط خیال آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس خیال کو یہ سمجھ بیٹھے کہ میں حقیقت میں بیٹھا ہوں تو ہو جاتا ہے انسان میں بعض دفعہ اس کو خیالات آ جاتے ہیں چھے چھے نیک لوگوں کو بھی آ جاتے ہیں خیالات تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو فوراں فتوہ لگا دیا جائے کہ وہ گمرا تھے یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں بھئی وہ اسی کو صحیح سمجھ رہے تھے لیکن یہ دماغ کا ایک فطور کہہ سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تخیلاتی دنیا میں چلے گئے وہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں تو دیکھا جا سکتا ہے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کو جاگتی حالت میں دیکھنا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ آپ اس کو صحابی بنا رہے ہیں ان صحاب کو یا یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے اٹھ کے تشریف لائے تھے یہ بلکل غلط ہے یہ ایک قسم کی توہین ہی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کے دکھانے کے لیے پیغمبر اپنی قبر مبارک سے تشریف لائیں گے تو اس لئے جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے جاگتی حالت میں دیکھا نہیں جا سکتا اور کوئی واقعی اللہ والا ہو عالم ہو بزرگ ہو وہ یہ دعویٰ کرے تو ہم محضر اس دعویٰ کی وجہ سے اس کو جھوٹا یا کذاب نہیں کہیں گے ہم یہ کہیں گے تعویل کرنی چاہیے اچھے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے تو تعویل کی جاتی ہے ایک غلطی کی وجہ سے ان کو گمراہ نہیں قرار دیا جاتا تو جب اچھے لوگوں سے ایسی غلطی ہو تو اس کی تعویل کرنی چاہیے کہ بھئی حضرت جی جو ہے وہ ذکر کی کسرت کی وجہ سے کچھ دماغ میں خشکی پیدا ہو گئی ہے یا کچھ فرط محبت کی وجہ سے تخییلاتی دنیا میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ان کو ایسا لگا کہ میں نے دیکھا ہے لیکن حقیقت میں یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ہم قرآن و سنت کے جو صاف سترے قائد ہیں ہم اسی کے مکلف ہیں ہم کسی کے مراقبے اور محاسبے اور یہ اس طرح کی تخییلاتی دنیا کی وجہ سے اپنے عقیدوں کو چینج نہیں کر سکتے تو یہ بات بھی خوب سمجھ لیں تو اسی طرح خضر علیہ السلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ نے ان کو فلاں جگہ دیکھا تو ہم ان بزرگوں کی توہین نہیں کر سکتے وہ بہت سے ایسے اللہ والے بزرگ ہیں آپ ان کی تصنیفیں دیکھیں ان کی کتابیں دیکھیں ان کی دین کی خدمتیں دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ اللہ والے لوگ تھے تو یہ جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتے تو جب وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے تو ہم ان کے دعویٰ کی وجہ سے ایک یقینی چیز کا انکار بھی نہیں کریں گے یقینی چیز کیا ہے کہ بھائی کسی انسان کی زندگی اتنی لمبی نہیں ہوتی تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کسی کے دعویٰ کی وجہ سے ہم یہی کہیں گے کہ خضر علیہ السلام بھی دوسرے انسانوں کی طرح دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ہم ان بزرگ کی توہین کو بھی جائز نہیں سمجھتے ہم کہیں گے ان حضرت کو خیال ہوگا کوئی تخیلات دنیا میں پہنچ گئے ہوں گے کوئی ذکر کی کسرت کی وجہ سے ان کو لگا ہوگا کہ میں خضر علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں تو ہو جاتا ہے انسان باز دفعہ بیٹھے بیٹھے ایسی چیزیں اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں جو ہوتی نہیں ہے اس کا اپنا ایک تخیل ہوتا ہے دماغ کا تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن جو اس کی بیس پہ یہ یقین کر دینا کہ ہم نے واقعی خضر علیہ السلام زندہ ہے تو یہ بات بہت مشکل ہے اور اس میں حضرت عیسی علیہ السلام کو جو اللہ نے ایک ایک فضیلت ہی ہے نا میں سمجھتا ہوں وہ بھی اس فضیلت میں بھی گویا کمی آ جائے گی بعض دفعہ اللہ کسی پیغمبر کو کوئی ایسی فضیلت دیتے ہیں جو اس کے ساتھ خاص ہوتی ہے اگر آپ اس میں کسی اور کو شریک کریں گے تو جس پیغمبر کی فضیلت تواتر کے ساتھ ثابت ہے وہ فضیلت میں کمی آئے گی دیکھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فضیلت دی کہ تمام پیغمبروں کا سردار بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں اب ہمارے نبی فخر کیا کرتے تھے کہ یہ تمام فضیلتیں اللہ نے صرف مجھے دیں ہیں تو یہ صرف کا لفظ بھی بہت بڑی فضیلت ہے تو اسی طرح اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو زندہ رکھا ہے تو یہ صرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے تو اللہ نے ان میں زندگی کے اعتبار سے جو سب سے لمبی حیات دی ہے اور قرب خیامت کے لیے جس پیغمبر کی سیلیکشن کی ہے وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے تو اس فضیلت میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا وہ اس میں گویا عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت میں کمی کرنے کے مترادف ہے یہ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خضر علیہ السلام کی حیات کے بارے میں جو بعض حضرات کا خوال ہے وہ دلیل کے لحاظ سے کمزور ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کو بھی ایک لحاظ سے کم کرنے کے مترادف ہے تو جو فضیلت جس کے ساتھ خاص ہے اسی کے ساتھ اس کو خاص رکھنا چاہیے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ بھی ایک اہم مسئلہ تھا اس میں بھی بڑا اختلاف ہے وہ میں نے آپ کے سامنے اس کو بھی ایکسپلین کر دیا اور ہمیں اس رکو سے کیا سباق ملتے ہیں ایک بہت اہم ترین سباق ہمیں اس رکو سے یہ ملتا ہے کہ دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام کے ان تینوں واقعات میں کشتی کو عیبدار بنانا بچے کو قتل کر دینا اور دیوار کو سیدھا کر دینا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کیسے غیبی قوتیں اللہ کی طرف سے کام کر رہی ہوتی ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے لیکن ہم نے چونکہ فیوچر میں جھاک کے نہیں دیکھا ہمیں مستقبل کا پتہ نہیں ہے تو ہم ان تھوڑے نقصان کو بڑا نقصان سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس تھوڑے نقصان کے ذریعے اللہ ہمیں بڑے نقصان سے بچا رہے ہیں مثال کے طور پر کشتی میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو دیکھ لیں آپ خضیر علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اما السفینتو فکانت لی مساکین یعملون فی البحر کہ میں نے کشتی کو عیبدار اس لیے بنایا کہ یہ چند مسکینوں کی ہے جو سمندر میں ملازمت کر رہے ہیں تو میں نے عیبدار بنا دیا تاکہ بادشاہ اس کشتی پہ قبضہ نہ کرے اب خضیر علیہ السلام جب یہ کام کر رہے تھے ظاہر ہے چھپکے سے کر رہے ہوں گے یہ کام کہ مسکینوں کو پتا نہ چلے تو جب ان مساکین نے اپنی کشتی دیکھی ہوگی عیبدار تو کتنا روح پیٹے ہوں گے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہماری کشتی ٹوٹ گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ لیکن اگر ان کا اللہ پر ایمان ہوگا تو وہ کیا سوچتے ہوں گے بھئی اس میں کوئی خیر ہوگی اگرچہ ہمیں نہیں پتا وہ کیا خیر ہے لیکن اللہ ہم نے تو کشتی کی حفاظت کا پورا انتظام کیا پھر بھی اس میں عیب پیدا ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہم اس عیب کو دور کرنے کی کوشش کر لیں گے لیکن اس میں ہمارے لئے کوئی خیر ہوگی تو مسلمان کی یہی عادت ہے کوئی بھی نقصان مسلمان کو ہو جس میں اس کی اپنی غفلت نہ ہو تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اگر آپ کا اللہ پر ایمان ہے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے بھئی ہم نے فیوچر میں جھانکے نہیں دیکھا ہو سکتا ہے اس مسئیبت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بڑی مسئیبت سے بچا لیا ہو گا یہ واقعہ نا اللہ ہمیں کسی لئے سنا رہے ہیں کہ دیکھو غیب سے کیسے اللہ کی طرف سے تکوینی کام ہو رہے ہوتے ہیں اور تمہارے فائدے میں ہو رہے ہوتے ہیں اسی طرح جو نوجوان کو قتل کیا تو ماں باپ کتنا روئے پیٹے ہوں گے ہمارا بیٹا مر گیا ہمارا نقصان ہو گیا ہمارا یہ ہو گیا ہمارا وہ ہو گیا لیکن اگر وہ صاحب ایمان تھے جیسے کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان والے تھے تو انہوں نے سبر کیا ہوگا کہ بھئی اللہ کی دین تھی اللہ نے ہم سے لے لی اس میں کوئی حکمت ہوگی تو اور جو کافر ہوتا ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ یہ غلط ہوا میرے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اگر ایسا ہوتا تو یوں ہو جاتا اگر ایسا کر لیتے تو یوں ہو جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اگر کا کلمہ ہے یہ شیطان کا کلمہ ہے جب کام ہو جائے تو پھر اگر مگر نہ کریں پھر آپ بولیں بھئی ہمارے مقدر میں یہ لکھا ہوا تھا اللہ ہمارا کارساز ہے بہترین دوست ہے یہ جو ہوا یہ ہمارے حق میں بہتر ہوا تو خدا نہ خواستہ ماں باپ میں کسی کے بچے کی موت واقع ہو جائے ڈیتھ ہو جائے تو یہ نہیں کہ یہ سوچیں کہ یہ بچہ بڑا ہو کر باغی بنتا بلیکن یہ ضرور سوچیں کہ بھئی اسی میں خیر ہوگی ہمیں نہیں پتا کیا خیرتی بیسیوں حکمتیں ہو سکتی ہیں ہمیں نہیں پتا بھئی ہو سکتا ہے اللہ تعالی اس کو آخرت میں ہمارا علیہ زخیرہ بنانا چاہتے ہو ہو سکتا ہے یہ بڑا ہو کر نافرمان ہو جاتا اس کو بھی اللہ نے جہنم سے بچا لیا اور ہمیں بھی اس کی وجہ سے جہنم سے بچا لیا تو مسلمان ہمیشہ پوزیٹیو وے تلاش کرتا ہے اور مصبت پہلو تلاش کرتا ہے اور جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے بے صبرہ ہے وہ منفی سوچ تلاش کرتا ہے وہ منفی پہلو تلاش کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند عبدی غنی بی کہ بندے کا جیسا میرے بارے میں گمان ہوتا ہے میں اس کے ساتھ معاملات ویسے ہی کرتا ہوں اگر آپ اللہ کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں پھر جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا اگر آپ اللہ کے بارے میں غلط سوچتے ہیں کہ اللہ ظالم ہے اللہ میرے ساتھ برا کر رہا ہے تو پھر حدیث کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ پھر آپ کے ساتھ غلط ہی ہوگا تو ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور وہ تیسرا واقعہ بھی آپ دیکھیں کہ دیوار کو خضر علیہ السلام نے سیدھا کر دیا اس میں بھی ایک اہم ترین سبق ملتا ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں برا ہو رہا ہوتا ہے وہ جو بستی والے تھے انہوں نے مہمانوں کا اکرام نہیں کیا ان کو عزت نہیں دی کنجوس لوگ تھے لیکن ان کے کام بن رہے ہیں بن کیا رہے ہیں ان کی بستیوں کی دیواریں سیدھی ہو رہی ہیں یقیناً اس دیوار میں اس بستی والوں کو کوئی فائدہ ہوگا تب ہی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان سے آپ اجرت لیتے ہیں تو بستی کی دیواروں کو سیدھا کیا جا رہا ہے تو بستی والے تو خوش ہو رہے ہوں گے کہ بھئی چلو یار یہ دیوار گرنے والی تھی ہماری بستی کا نقصان ہوتا لیکن حقیقت میں ان کا نقصان ہو رہا ہے خزانہ نکلنے والا تھا وہ لوٹتے مگر ان کے ہاتھ میں وہ خزانہ نہیں آیا کس بات پہ کہ انہوں نے کنجوسی کی مہمانوں کا اکرام نہیں کی اپنا پیسہ بچایا تو پیسہ بچا کے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے حق میں بہتر ہو رہا ہے لیکن اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ بہتر نہیں ہو رہا تمہارا بیڑا غرق ہو رہا ہے تم نے تھوڑا سا پیسہ بچا لیا اور لاکھوں کروڑوں کے خزانوں سے تم بحروم ہو گئے اگرچہ وہ حرام تھے ان کے لیے تو یہی حال آج بھی مالدار کا ہے آج بھی یہ سوچ لینا چاہیے اگر ہمارا اللہ پر ایمان ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں پیسے بچا رہا ہوں شریعت پہ خرچ نہیں کر رہا اور اس کا مجھے وقتی فائدہ ہو رہا ہے کوئی تو سمجھ لو یہ خضر علیہ السلام والا فائدہ ہو رہا ہے ان کی قوم جو بستی میں آپ گئے تھے وہ والا فائدہ ہو رہا ہے یہ فائدہ مجھے اس سے زیادہ ہو سکتا تھا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے فائدے سے محروم کر دیا تو خلاصہ اس پورے رکوع کا یہی نکلائے کہ ہم اگر اللہ کی مان کے چلتے ہیں تو نقصان ہو رہا ہے تو بھی ہمیں یقین کرنا ہے یہ نقصان بڑے نقصان سے بچا رہا ہے اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں فائدہ نظر آ رہے ہیں تو یہ سوچنا ہے کہ یہ اصل میں فائدہ نہیں یہ ہمیں بڑے فائدے سے محروم کیا جا رہے ہیں کیونکہ اس پورے واقعہ کا حاصل یہی ہے کہ اللہ کہتے ہیں علم تو میرے پاس ہے میں دیکھو کیسے کیسے کام کر رہا ہوتا ہوں تو اس واقعہ سے تمہیں سبق حاصل ہونا چاہیے کہ جو میرے ہی مان کے چلتے ہیں اصل میں فائدے میں وہی لوگ رہتے ہیں بہت اہم ترین سبق ہے اس رکو میں ہمیں ملتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اور سباق ملتے ہیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ دیکھئے جب کشتی کو خضر علیہ السلام نے توڑا ہے نا تو خضر علیہ السلام کی الفاظ کیا تھے امَّا سَفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ کہ یہ کشتی چند غریبوں کی ہے جو سمندر میں مزدوری کرتے ہیں اللہ تعالی خضر علیہ السلام کو کسی اور شخص کے پاس بھی بھیج سکتے تھے کہ اس کی مدد کرو جا کے لیکن خضر علیہ السلام ہائلائٹ کی صفت کو کر رہے ہیں کہ مسکین ہیں اور سمندر میں ملازمت کر رہے ہیں اس کی مدد کی جا رہی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ غربت کے باوجود محنت مزدوری کرنا اور حرام کی طرف نہ جانا یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کہ اگر آپ غربت میں حرام کی طرف نہیں جاتے چوریاں ڈکیتیاں نہیں کرتے بلکہ محنت مزدوری والا راستہ اختیار کرتے ہیں تو غیب سے اللہ کی طرف سے آپ کی مدد کا کیسا انتظام ہوگا وہاں تو خضر علیہ السلام تھے لیکن اللہ تو غافل نہیں ہے ہر دور میں خضر علیہ السلام تھوڑی ہوں گے پتہ نہیں اللہ کی کتنی مخلوقات ہے جو آپ کی مدد میں لگی بھی ہو وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں وہ ہو سکتا ہے جنات بھی ہو تو اللہ کو یہ صفت بہت پسند ہے کہ آپ مسکین ہو اور آپ محنت مزدوری کریں سمندر کی ملازمت کوئی آسان کام نہیں ہے تو اس صفت کو ہائلائٹ کیا جا رہے ہیں کہ مساکین ہیں اور یعملون فی البحر سمندر کی محنت مشقت والی والا کام کر رہے ہیں تو حرام سے بچا کے اپنے آپ کو حلال میں لگایا ہوئے تو غیب سے اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہو رہی ہے تو اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں اور ایک اہم بات کہ اسلام میں قصب فرض ہے خضر علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ یہ بندہ چونکہ یہ نوجوان چونکہ کچھ بھی نہیں کرتے ایک وجہ اس کی یہ کہ یہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں تو اللہ نے مجھے بھیجا ان کی مدد کے لئے نا 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 یعملون فی البحر محنت مزدوری کر رہے ہیں اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں جیسے عبادت کرنا ایک بہت محبوب عمل ہے اس کی وجہ سے اللہ کی مدد ہوتی ہے تو محنت مزدوری کرنا بھی عین عبادت ہے قصب حلال بھی عین عبادت ہے تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے بہت زیادہ مدد ہوتی اور غیب سے مدد کے اسباب ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں اس رکوع سے سبق ملتا ہے ایک اور سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ فَقَانَ أَبَاوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ نوجوان کو جو قتل کیا گیا ان کے والدین مومن تھے اور نیک تھے خضر علیہ السلام کو ایسے ماں باپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا جو نیک تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی نیکی دنیا میں بھی کام آتی ہے اگر آپ نیکی والی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے غیب سے اسباب پیدا کرتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے بھئی جب اللہ نے اس نوجوان کو قتل ہی کروانا تھا تو اللہ ایسی اولاد دیتا ہی نہیں تو دیکھیں وہ نوجوان جب قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے وہ آخرت میں ان کے لیے زخیرہ بن گیا اور اس کا متبادل بھی اللہ نے دے دیا تو دو ہو گئے نا ان کے پاس تو آخرت میں یہ زیادہ بڑی ترقی کا ذریعہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ ماں باپ اگر نیک اور پرہزگار ہوں تو ان کے لیے بھی غیب سے مدد کا انتظام ہوتا ہے اور یہ جو اگلی آیت ہے کہ دیوار تھی گرنے والی تھی موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو بچا لیا تو وہاں بھی الفاظ کتنے عجیب ہیں اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا اس دیوار کو سیدھا کرنے کے لیے کہ یتیم بچوں کا خزانہ ہے جن کا باپ نیک آدمی تھا کانا ابوہما صالحا صالح آدمی تھا اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی ماں باپ کی نیکی مرنے کے بعد بھی اولاد کے کام آتی ہے کیونکہ باپ نیک آدمی تھا نا وہ بچارہ دنیا سے چلا گیا تو اللہ نے اس کی اولاد کو اللہ وارث نہیں چھوڑا اس کی نیکی اس کے مرنے کے بعد کام آئی ہے اور کیسے غیب سے اللہ نے انتظام کر کے دیوار کو سیدھا کروایا کسی کے وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا دیکھیں یہ تو اللہ نے ہمیں یہ واقعات بیان کر دیا نا ورنہ تو قیامت تک نہیں پتا چلتا کہ کس کی دیوار محفوظ ہوئی اور کس کے وجہ سے دیوار کے محفوظ ہونے کی وجہ سے کس کا خزارہ محفوظ ہوا لوگ تو ان تمام باتوں کو اتفاقی باخیہ سمجھ رہے تھے لوگوں کیا پتا تھے یہ کیا ہو رہے تو ماباپ اگر نیک ہوں تو اللہ کیسے ان کے بچوں کے لیے بھی انتظام کرتا ہے تو آپ اپنے لیے نیک نہیں بنتے آپ اپنی اولاد کے لیے نیک بن جائیں تو انتظام اللہ کی طرف سے آپ کی اولاد کے لیے بھی ہوگا تو ماباپ کی نیکی آپ کے اولاد کے کام بھی آتی ہے تو یہ چند اسباق تھے ایک اہم ترین سبق ہمیں اس رکوع میں یہ بھی ملتا ہے کہ دیکھئے قرآن میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب سفر پہ گئے تو زادہ راہ آپ کے ساتھ تھا تب ہی آپ نے فرمایا کہ آتینا غداعنا لقد لقینا من سفرنا حدا نصبا اپنے خادم سے کیا کہا بھئی جو ہم کھانا لے کر آئے ہیں وہ لے آؤ تو زادہ راہ ساتھ لے جانا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ جب وہ بستی میں گئے نا خضر علیہ السلام کے ساتھ تو زادہ راہ ان کے پاس ختم ہو چکا تھا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے سفر کے لمبے ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو اس کے بعد پھر انہوں نے بستی والوں سے مطالبہ کیا کہ ہماری مدد کی جائے تو ایسی ضرورت کے وقت کھانے جیسی اہم ترین چیز کا مطالبہ کرنا یہ بھی توقل کے خلاف نہیں ہے مر جائیں گے مگر ہم کسی سے مانگیں گے نہیں تو بھئی آپ نارمل جو لوگ ہوتے ہیں نا یعنی اس پہ ایک عربی کا بڑا زبردست مقولہ ہے وہ میں یہاں بتاؤں گا تو انشاءاللہ بات سمجھ بھی آئے گی جب بھی کوئی چیز اعتدال سے تجابوس کرتی ہے نا تو وہ اپوزٹ کی طرف لوٹ آتی ہے مثال کے طور پر توازو کرنی چاہیے ہمیں لوگوں کے سامنے مگر آپ توازو میں ایک غلوف کا شکار ہو گئے تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ شو بازی کر رہے ہیں ایک آدمی ہر وقت خاکسار بن کے ایک اندے جھکا کے ہر وقت ہی ایسے گڑا جا رہا ہے جیسے زمین میں ہر وقت لوگوں کے سامنے تو اس کا مطلب بھئی یہ شو بازی کر رہا ہے ورنہ نارمل توازو ایسی نہیں ہوتی تو ہر چیز نہ اعتدال تو استغناء ہمیں حکم دیا ہے شریعت نے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاو لوگوں سے اپنی حاجت شیر نہ کرو صرف اللہ سے مانگو لیکن بھئی اب کہیں بستی میں گئے ہیں اور مسافر ہیں اور وہ ان کو شدید بھوگ لگ رہی ہے اور اپنے ساتھ زادے رہ بھی انہوں نے لیا تھا وہ اتفاق سے ختم ہو گیا کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے مسافروں کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ایسے موقع پر کسی سے ہیلپ مانگنا یا اس سے کوئی مدد طلب کرنا تو یہ بھیکاری پر نہیں کہلاتا یہ ضرورت کہلاتا ہے تو ایسے موقع پر بھی آپ کہیں کہ نہیں چونکہ میں آج تک کسی کے سامنے میں نے ہاتھ نہیں پھیلایا لہذا میں بھوگ سے مر جاؤں گا کسی سے روٹی نہیں ماغوں گا تو یہ استغنا نہیں ہے یہ تکبر ہے تو اس کو استغنا نہیں کہتے تو نارمل لائف جیسی ہوتی ہے انسانوں کی پیغمبر سب زیادہ فطرت کے قریب ہوتے ہیں آپ دیکھیں نا وہاں موسیٰ علیہ السلام نے جا کے ان سے کیا کہا ہے کہ ان سے مطالبہ کیا انہوں نے انکار کیا اس مطالبے کو پورا کرنے سے تب بھی ان حضرات کو غصہ آیا کہ مہمانوں کا تو اتنا اکرام کیا جاتا ہے یہ بھی علمی نکتے کی بات میں پتا چلی کہ شدید ضرورت کے موقع پر کسی سے اپنی بنیادی ضرورت کی چیز مانگنا یہ نہیں کہ آپ سکولوں کی فیصے مانگنا شروع کر دیں کہ سٹی سکول اور بیکن ہاؤس میں بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ لوگوں میرے ساتھ تعاون کرو کبھی کہیں سفر میں ایسا ہو گیا کہ آپ کا زادہ راہ گھن گیا پتا چلی کہ احسان احسان کے موقع پر ہونا چاہیے بعض نالائق لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ احسان نہیں کرنا چاہیے اس سے ان کی عادت بگڑ جائے گی جیسے موسیٰ قلیم اللہ تو اللہ کے نیک پیغمبر تھے جب خضر علیہ السلام نے اس بستی کی دیوار سیدھی کیے تو بظاہر یہ اس بستی پر حضرت خضر علیہ السلام نے احسان کیا تو حضرت موسیٰ کو اسی بات پر ناراضی کا حضرت موسیٰ نے اظہار کیا یہ نالائق لوگ تھے یہ ہمیں فیری میں کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہیں ہماری زیافت کے لیے تیار نہیں ہمیرا ٹھکانہ دینے کے لیے تیار نہیں تو ایسے لوگ احسان کا محل نہیں ہیں ان کا کام کریں ان سے پیسے لیں تو یہ ہونا چاہیے تاکہ کنجوس لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور کنجوس لوگوں کی اصلاح ہو آج بھی سوسائٹی میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے ان پر احسان کرنا شروع کر دیا فیری میں ان کی مدد کرنا شروع کی وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ احسان بند ہوں گے یا ان میں اچھی کوالیٹی پیدا ہو جائے گی اچھی صفات پیدا ہو جائیں گی وہ اور بگڑ جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو کھیچ کے رکھنا چاہیے اور یہ لوگ احسان کا محل ہوتے نہیں ہیں تو یہ بھی ہمیں اس رکو سے پتا چلتا ہے تیزا بے تیزا بے تیزا بے تیزا بے تیزا بے Ellینے رکھ